بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے جماعتیں اپنے اپنی رائے دے رہی ہیں سیکٹری الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں نے اس سے اتفاق کیا ہے ایمکی ایم کے قائد دل تحفظین کا کہنا ہے کہ غیر آئینی اور متاسبانہ ریمارکس تھی جج کے جس میں کہا گیا تھا کہ ایک جماعت کی دارہ داری قائم نہ ہو بہت سی باتیں ہیں بہت سی شکایتیں ہیں این پی بہت خوش ہے پیپس پارٹی بھی کسی حوالے سے خوشی نظر آتی ہے نون لیگ نے جو کہ صوبائی وہاں پہ الیکشن کمیشن پہ تو انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے صوبائی الیکشن کمیشن پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن ویسے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں پورا اعتماد ہے کیا یہ بات بڑھے گی آگے یہی پہ ختم ہو جائے گی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اس معاملات کو حل ہونا بہت ضروری ہے لیکن ایم کیم کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کے تحادی ہے تو پاکستان پیپس پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ معاملات اس سکت تک چلے جائیں کہ وہاں سے واپس نہ آسکیں کیونکہ آج صدر نے جو بات کی ہے صدر آسف زداری نے کہ ایم کیم سے ہمارا نظریاتی اختلاف اس کے باوجود پانچ سال سام اکٹھے رہ رہے ہیں اور لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ ہماری تعلقات خراب ہوں بارحال اب ایم کیم نے محتاط رد مل کا اظہار کیا ہے سوائے ان کے قائد التحاف سیند صاحب کے بیان کے اس کے بعد رابطہ کمیٹی کی بیانات اور دوسرے بیانات ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں لیکن اب جو الیکشن کمیشن ہیں اس نے پر ریپورٹ پیش کرنے سپریم کورٹ میں اس کے بعد صورتحال مزید واضح ہوگی کہ یہ بات چاہے وہ کس سمت کی طرف جائے گی لاہور ہائی کورٹ نے کافی ایک لوگ اس کو متنازع بات بھی کر رہے ہیں کالا باگ ڈیم کے حوالے سے انہوں نے جو ہے حکم دیا ہے کہ اس کو بنایا جائے فاقی حکومت جو ہے کالا باگ ڈیم کی تعمیر کرے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مسئلہ سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے بہت سے لوگ اس کو سیاسی اس پہ بہت سے لوگوں نے سیاست کو بھی استعمال کیا لوگوں نے بہت حوالے سے سکا کہ جب دو جب فوجی حکمران تھے خاص طور پر زیاء الحق صاحب اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب وہ وقت ایسا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے لیے اتنا اتجاد جو ہے وہ ممکن نہیں تھا اس وقت میں اگر کالا باگ ڈیم بن جاتا تو شاید لوگوں کو اتنا اتراز نہ ہوتا اب تین صوبائی جو اسمبلی ہیں اس کے خلاف قرارداد جو ہیں وہ لا چکی ہیں گوگی پنجاب اسمبلی میں اس کے حق میں قرارداد بھی آئی ہوئی ہے اور آج کے لیے نیا مسئلہ جو ہے بشروع ہو گیا ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں کچھ مخالفت میں کچھ حق میں نون لیگ اس کے حق میں ہے پیپس پارٹی کا ایک فیکٹر اس کے حق میں ہے تیریک انصاف بھی اس کے حق میں نظر آتی ہے لیکن اے ان پی اور سندھ کی جتنی کامپرس جماعتیں ہیں یا سندھ یا بلوشتان یا خیر پختون رہا تینوں صوبوں میں اس حوالے سے خاصی ریزنمنٹ پائی جاتی ہے کیا کورس کو اس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے اس قسم کے علانات کرنے چاہیے یہ بات بھی بڑی زہر بیعث ہے کیونکہ جو بھی چیز ہو اس کو اگر ڈائلوگ کے ذریعے حل کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ حکومت کہتی کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس قسم کے فیصلے کرنا وفاق کی قیمت پر تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں صوبوں میں نفرت پیدا ہو لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ پاکستان میں انرجی کا جو بہران ہے وہ اب مزید بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے جب تک اب ڈیم نہیں بنائیں گے پانی زخیرہ نہیں کریں گے نہ تو آپ کو پانی ملے گا اندھانے والے سالوں میں نہ ہی آپ کو بجلی ملے گی تو جن کے تحفظات ہیں ان کو بلائیں تمام صوبوں کو مل کے بیٹھ کے اس پر حل کرنے کوشش کریں مان جائیں تو ضرورت ہے نہ مانے تو پھر کوئی نیا راستہ اختیار کرنا چاہیے لیکن اس ماملے کو ایسے موقع پر اب یہ کیوں فیصلہ آیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوگا آج کے لئے اس حوالے سے خاصی بیعث ہو رہی ہے لیکن وفاق اور خاص طور پر پنجاب کو اس حوالے سے مل کے کوئی نہ کوئی لاہمان تیار کرنا ہوگا اختیار کرنا ہوگا افغان وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان وزیر خارجہ ہنر ابانی کھر کے کہنا ہے کہ پاکستان مزید مستحقم تعلقات چاہتا ہے افغانستان کے ساتھ اور جو ایک علماء کی قابل میں کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان نے اس کی بھی حمایت کی ہے پاکستان اور افغانستان جب امریکن فوجیں جائیں گی تو ان کے تعلقات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور پاکستان کو ان کو جانے سے پہلے اپنے بہت سے معاملات کو جہیں وہ حل کرنا بہت ضروری ہے سرط پار سے کچھ فائرنگ اور بہت سے ایسے مسائل ہیں لوگوں کا آنا ڈرگز کی جو سمگلنگ ہے بہت سے ایشیوز ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے سینجی کی قیمتوں کا مسئلہ روز پروز خراب ہوتا جا رہا ہے پہلے بہت کم آیا لوگوں نے سینجی سٹیشنز پہ اور اس کے بعد جب کورٹ کا فیصلہ یا قیمتیں کم ہوئیں کچھ عرصت تو چلتا رہا اس کے بعد آج کل حکومت بھی بیوست نظر آتی ہے عوام بھی بیوست نظر آتی ہے لیکن سینجی سٹیشنز کے مالکان ہیں اور ٹرانسپورٹرز ہیں شاید مل کے کیا صورتحال کر رہے ہیں روزانہ ہم دیکھتے ہیں تین تین چار چار دن سے سٹیشنز بند ہیں یہ ایک ایسا سسلہ تھا یہ ایک سونے کی جڑیہ تھی اصل میں ہمیشہ ان لوگوں کو ان سٹیشنز کے جو پرمٹس دی جاتے تھے جو لوگ سیاسی طور پر اثر حصول رکھتے تھے یا کسی بھی حوالے سے منظور نظر ہوتے تھے تو ایک حد تک آپ نے اتنا کمالیا ہے اتنا ٹیکسز ہیں گورنمنٹ بھی اپنی ٹیکسز چھوڑ رہی ہے تو میں خیال میں اس حوالے سے تھوڑی سی سختی حکومت کو کرنی بھی ہوگی اور پھر جو ہائی انڈ گاڑی ہیں ان میں جو مشیر پٹرولیوم کہہ رہے ہیں کہ سینجی کٹس نہ ہوں وہاں پہ نہیں استعمال ہونے چیز جب آپ مرسیڈیز رکھ رہے ہیں بی ایم ڈی وی رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو سینجی کی کیا ضرورت ہے اور اگر سینجی زیادہ گاڑیوں میں استعمال ہوتی رہے گی تو پھر گھروں میں چولے کیسے جلیں گے یہ مسئلہ اچکل بہت زیادہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے حکومت تو ہمیں بے بسی نظر آتی ہے اور عوام بیچاری ہمیشنہ صرف احتجاج ہی کر سکتی ہے اور کیا کرے نون لیگ اور پاکستان پاکستان پیپس پارٹی کے درمیان جو ہے لفظوں کی جنب بہت تیز ہو جاتی ہے کبھی بالکل آجتہ ہو جاتی ہے کبھی ایسا لگتا کہ پھر مفامت کی پالیسی آ رہی ہے اس کے بعد پھر دونوں رہنماؤں جو ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی لہجے تو بڑے ایسا لگتا ہے کہ دوستانہ سے ہیں لیکن جو سیکنڈ آپ کہہ لیجئے لیڈرشپ ہوتی ہے وہاں پہ سختی جہبی برقرار ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشنز میں ان دونوں کے درمیان کوئی ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے ہر چیز ممکن ہے سیاست میں تو ہر چیز ممکن ہے لیکن اس کو ڈینائی کرتے ہیں پیپس پارٹی کے طرف سے کم لیکن نون لی کے طرف سے بہت زیادہ پاکستان پیپس پارٹی پینتالیس سال مکمل ہو گئے چھالیس سال میں آگی یوم تاسیس ہے مختلف شہروں میں تاقریب منعقد ہوئی ہیں اروجو زوال کی داستان ہے پاکستان پیپس پارٹی بھٹو صاحب سے شروع ہوئی اور بے نظیر بھٹو تک ان کی شہادت کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی اور بے نظیر بھٹو ایک حملے میں شہید ہوئی زداری صاحب کے ہاتھ میں ہیں اب پاکستان پیپس پارٹی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیپس پارٹی نہیں ہیں لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کئی دفعہ برصر اقتدار آئی ہے جو مرضی صورتحال رہے لیکن اس کے بعد پھر عوامین منتخب کر لیتے ہیں ایک پارٹی کی حصے سے تو وہ بڑی اس حوالے سے پاکستان کی سیاست میں اہم مقام ہے اب دیکھنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ کیا کرتے ہیں تجزیہ نکار ابھی بھی کہتے ہیں کہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کو مکمل طور پر کہیں نہ کہیں وہ آپ کو سیاست میں نظر ضرور آئے گی فلسطین کو اقوام متحدہ میں مبسر ریاست کا درجہ دے دیا گیا ہے بہت کامیابی ہے بہت جشن ہے فلسطین کے علاقوں میں اور ایک قسم کا بد سرٹیفکٹ دیا گیا ہے اس سے پہلے اسرائیل کو جب محبود عباس صاحب نے تقییر کی انہوں نے کہا کہ اسی دن بہت عرصہ پہلے اسرائیل کو بد سرٹیفکٹ دیا گیا تھا اور اب فلسطین کو بد سرٹیفکٹ دیا گیا ہے کتنا فرق پڑے گا بارحل بہت سا فرق پڑے گا بہت سے ادارے ہیں قومت حدہ کے ڈائریکٹی جو ہیں وہ اس میں شمولیت ہو سکی فلسطین کی امریکہ کینیڈا اور اسرائیل نے اس قراردات کی مضمت کی 138 لوگوں نے حق میں ووٹ دیئے نون مخالفت میں 44 ملکوں نے ابسین کیا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا اب دیکھیں آگے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے آزاد ریاست تسلیم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ممبر بن جاتے ہیں لیکن اسرائیل امریکہ کا کہنا ہے اور کینیڈا بھی امریکہ کے ساتھ شامل ہے کہ آمن جو عمل ہے اس میں اس حوالے سے جو ہے فائدہ نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا اور کینیڈا نے تو اس کے بعد اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں عرضی طور پر انہیں واپس بھی بولا لیا ہے محرم الحرام آشورہ محرم سخت حفاظت اقتامات تھے حکومت پاکستان کی جانب سے خیرش سے گزرا ایک جبار ڈیر اسمائل خان میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا لیکن بظاہر ان کی حکمت عملی کامیاب رہی ہے لیکن اس کے بعد کراچی میں وہی صورتحال ہو گئی ہے پھر ٹارگٹ کے لئے شروع ہو گئی ہے روزانہ پانچ سات لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کیا کوئی بٹن ہے جو دبا دی جاتا ہے اور پھر اس کو آن اور آف کر دی جاتا ہے یہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تمام جو لائنس فورمنٹس ایجنسیز ہیں ان سے بات کریں تو وہ بھی کچھ سمجھ نہیں آتی ان کے بھی الگ الگ بیانات ہیں کہتے ہیں پولیس میں اور رینجرز میں رینجرز میں تو نہیں پولیس میں پولیٹیکل انفلوینس بہت زیادہ ہے لیکن وہی بات ہم ہر دفعہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں بار بار کرتے ہیں ہم بھی یہی کر سکتے ہیں اور کیا بات کر سکتے ہیں کہ جو نہتے معصوم عوام ہیں وہ اپنی چاند سے ہاتھ جو ہیں وہ دھو رہے ہیں اور امکم حقیقی کے کچھ ایک عددار بھی جو ہیں اس میں کل کے جو واقعات ہیں دو دن پہلے کے واقعات ہیں ان میں وہ بھی مارے گئے ہیں آف آکمہ صاحب بھی اس حوالے سے جو ہیں ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں خدا کرے کراچی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور کیونکہ وہ ہب ہے دل ہے پاکستان کا وہاں کے حالات درست دونا بہت ہی ضروری ہے صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں پاکستان ان خطرناکی مالک میں شامل ہیں جہاں صحافیوں پر خاصی پچھلے دنوں میں کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں حامد میر صاحب ایک معروف اینکر ہے ان کی گاڑی کی نیشے دماغہ خیز مواجوہ ہے وہ رکھا گیا تھا خیرد گزری لیکن اس کے باوجود اس قسم کے معاملات وہاں پہ ہیں اور خاصی صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے اتجاج بھی کرتے رہتی ہیں حکومت سیکشن کا اعلان بھی کرتی ہیں حکومت نے تو بہت سے اس میں انعامات کا بھی اعلان کیا ہے اصل حقیقت کا ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہیں مصر کے صدر اختیارات انہوں نے جو بھی کہا ایک عارضی فرمان تھا کہ میرے اختیارات کو چلے نہیں کیا جا سکے گا اس کے بعد سے وہاں پہ مظاہروں کا سسلہ جاری ہے اور شدت اختیار کرتا جاری ہے دوسرا ٹیسٹ دس فکٹ سے ہار گیا شدید تنقید کا سامنا ہے کپتان دھونی کو بھی کھلاڑیوں کو بھی اور بہت پریشر ٹنڈولکر پر بھی آ رہا ہے کہ ان کی پرفارمنسز جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں ان سے ریٹارمنٹ کی مطالبی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں لیکن پہلا ٹیسٹ نو فکٹ سے جیت گیا تھا بھارت لیکن دوسرا ٹیسٹ دس فکٹ سے بھارت ہار گیا سپنننگ ٹیک بنایا تھا لیکن فائدہ اس کا انگلینڈ کے سپننر نے اٹھایا اور بھارت کے بیٹسمن ان کے سامنے کھل کر نہ کھیل سکے سریلنکا اور نیوزیلینڈ کے سیریز جو ہے ایک ایک سے برابر رہی ہے پہلا میچ سریلنکا نے جیتا دوسرا نیوزیلینڈ نے جیت گیا دو میچ ڈراؤ ہو چکے ہیں ساؤت افریقہ اور اسٹریلے کے درمان تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ جاری ہے اور ریکی پونٹنگ نے ریٹارمنٹ کا اعلان کر دی ہے ٹیسٹ کرکٹ سے بھی بہت کامیاب کپتان بھی رہے بیٹسمن بھی رہے اور بہت زبدہ سٹائلسٹ بیٹسمن تھے لیکن اب آپ ان کو کرکٹ کھیلتا لاسٹ ٹیسٹ ہے ان کا جس وقت جاری ہے جرم افریقہ کا اور اسٹریلیا اس کے بعد وہ کرکٹ سے جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اگر بات کریں ہم ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کی لاہور میں شروع ہوا ہے پاکستان کے اس میں جو ہے مائناس پلیئرز شرکت کر رہے ہیں محمد یوسف مصبا الحق اور یونس جو کہ ٹی ٹونٹی نوملی پاکستان کے طرح سے نہیں کھیلتے ہیں لیکن وہ مختلف ریمیوں کی جہاں وہ قیادت کر رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ سے وہ دس تاریخ کو سری پہ چلے گا کہ سارکورٹ سٹیلین جو ہیں اپنے احزاز کا جو ہے وہ دفاع کرے گی ازر محمود کے بارے میں تھا کہ وہ بیگ بیش میں شرکت کے لیے چلے گئے ہیں وہ ان کو مدعو کیا گیا تھا خیال تھا کہ شاید وہ پاکستان کے طرف سے جو بھارت کا دورہ ہو رہا ہے اس میں وہ شرکت کریں گے لیکن اب یہ مسئلہ لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اسٹرونمٹ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسٹریلوی لیگ بیگ بیش کھیل رہے ہیں بھارت نے تین ہزار ویزے دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان شاکین کو تو اچھا ہے گرانڈ میں دونوں ٹیموں کے شاکین ہوں گے تو معاملہ جو ہے وہ زبادہ دس سال لگے گا بھارت کے سابق وزیراعظم اندر کمار گچرال تیرانوے بانوے برس کی عمر میں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے بار میں وہ وزیراعظم تھے بھارت کے ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھوڑی سی حرانگی بھی ہوئی جاپان کے بارے میں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت ترقی آفتہ ملک ہے امیر ملک بھی ہے لیکن وہاں پہ عمر سیدہ افراد میں چوری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے سکسٹی فائیو ایر سے جو زیادہ کی لوگ ہیں ان میں بہت سے کیسز ہیں کہ ان کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ان میں سے ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ غزائی اشیاء کی چوری میں ملاوث تھے اور اس حوالے سے جاپان کی حکومت بھی بڑی پریشان نظر آتی ہے راب فورٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو معاملہ تھا اس میں قصوروار قرار پائے گئے کہا گیا کہ وہ میر نہیں رہیں گے ابھی کچھ دن باقی ہیں لیکن آج ایک عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ اگر میر کا الیکشن ہوتا ہے بائی الیکشن تو اس میں وہ کانٹسٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے تین رائڈنگز کے فیڈرل کے زمنی انتخابات ہوئے تھے اور جیتی تو وہی جہاں جہاں امید تھی وہی لوگ جیت گئے لیکن کانزرویٹیف کے ووٹ میک میں کافی بلکہ خاصی بڑی کمی آئی ہے اور یہ یقیناً ان کے لیے ایسا معاملہ ہے کہ اس کو سوچنا ہوگا کیونکہ ٹوڈو کے آنے کے بعد لبرل کی مقبولیت وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ انڈی پی نہیں بلکہ لبرل اور کانزرویٹر میں ہی اصل مقابلہ دیکھنے میں آئے گا تھرڈ کورٹر میں کنیڈین معیشت تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق نہیں رہی ہے اور معاملات صرف کنیڈا کے ساتھ نہیں پوری دنیا کے ساتھ ہی ایسے چل رہے ہیں تلاش آمیر خان کے فلم پہلے دن کمال کیا انہوں نے اور بہقیناً آمیر خان جب بھی فلمیں دیتے ہیں بہت زبردست دیتے ہیں اور یہ بھی ان کے ایک کامیاب فلم ہے تو چلے جناب یہی ہماری آج کی ہمارے پاس نیوز تھیں جن پہ اپ ڈیٹس تھیں جس پہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا آپ سے اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی دعوں میں رکھے گئیات حوصلہ نہار نہ بھل حوصلہ بھی گھارنے کی چیز ہے ان اولویز فالو یو ہارٹ کیونکہ سب اچھے کی آواز ایٹ فائف سیون روجرز تو جدو پہ ہمارے یہ پروگام آپ سیڑے کے دن رات نو بچ دیکھ سکتے ہیں ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپورد مولا